سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ سور مائدہ آیت ان ساٹھ سے لے کر ایک سٹھ تک قل يا اہل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغزب عليه وجعل منه منهم القردة والخنازير وعبد الطاوت اولئیک شرم مکان واضل عن سوائی السبیل ویدہ جاؤکم قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به واللہ اعلم بما کانو یکتمون فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے کتاب والو کیا زد ہے تم کو ہم سے مگر یہی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل ہوا ہم پر اور جو نازل ہو چکا ہے پہلے اور یہی کہ تم میں اکثر نافرمان ہے فرما دیجئے کہ میں تم کو بتلاوں ان میں کس کی بری جزا ہے یعنی برا بدلہ ہے اللہ کے یہاں وہی جس پر اللہ نے لانت کی اور اس پر غضب نازل کیا اور ان میں سے بعضوں کو بندر بنا دیا بعضوں کو سور اور جنہوں نے بندگی شیطان کی بندگی کی شیطان کی وہی لوگ بتر ہیں درجے میں اور بہت بہکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اور حالت یہ ہے کہ کافر ہی آئے تھے اور کافر ہی چلے گئے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپائے ہوئے تھے اکثر کم فاسقون تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں اس آیت میں اللہ تعالی نے یہود و نصارہ کے خطاب میں سب کے بجائے اکثر کو خارج از ایمان فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہر حال میں مومن ہی رہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت نہیں ہوتی تھی وہ آحکام تورات و انجیل کے تابع اور ان پر ایمان رکھتے تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور قرآن نازل ہوا تو آپ پر بھی ایمان لائے اور عمل قرآن کے تابع کرنے لگے دعوت و تبلیغ میں مخاطب کی رعایت یہاں قل حل انبیوکم میں جو حال ایک مثال کے انداز میں ایسے لوگوں کا بیان کیا ہے جن پر اللہ کی لعنت اور غضب ہے اس کے مصداق در حقیقت خود یہی مخاطب ہیں مقام اس کا تھا کہ ان پر ہی یہ الزام عائد کیا جاتا کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو مگر قرآن نے طرز بیان بدل کر اس کو ایک مثال کی صورت دے دی جس میں پیغمبرانہ دعوت کا ایک خاص اسلوب بتلایا گیا کہ عنوان بیان ایسا اختیار کرنا چاہیے جس سے مخاطب کو اشتعال پیدا نہ ہو موسیقی